جی تو آج میں نے کی ہے تھوڑی سی رمضان کی شاپنگ اور میں نے سوچا کہ ہم سے شیئر کر دوں اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑی سی ٹپس بھی جو کہ رمضان سے پہلے تقریباً ہم سب لوگوں کر لینی چاہیے اور وہ ٹپس ہیں جی تو ٹپ نمبر ایک یہ ہے کہ ہم لوگ سٹرابریز کو بھی فریز کر سکتے گئے بہت ہی کم ٹائم کے لیے مارکیڈ میں آتی ہیں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور رمضان میں تقریباً ڈیلی ہی ملک شیکی کسی نے کسی کو ضرور پڑتی ہے تو یہ ائر ٹائر ڈبس کے اندر میں نے سٹرابری کو ڈال لیا ہے اور اس کو ہمیں فریز کر لوں گی تاکہ یہ ڈیلی یوز میں ہم اس کو استعمال کر سکیں نمبر دو یہ ہے کہ ہم لوگ ٹرماٹر کو بھی فریز کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان میں ٹرماٹر بہت زیادہ بہنگے ہو جاتے ہیں تو اس کو آلریڈی لے کر رمضان سے کچھ ہے یہ دو ہفتہ پہلے اس کو فریز کر دینے چاہیے جیسے بھی کنوینیٹ ہو تو یہ میرے پاس ائر ٹائر ڈببا ہے اور اس کے اندر میں اس کو فریز کر دوں گی رمضان میں ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے ہم ڈیلی درک اور لیسن کو پیس کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کا پیسٹ بنا کر اس کو فریز کر لینے چاہیے اور یہ بہت زیادہ دیر تک چلتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا لیکن اس کو پیسٹے وقت یا اس کا پیسٹ بناتے ہیں وقت آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا بلکل نمک اٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا آئل مکس کر دینا ہے جس کے وجہ سے یہ خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ پانی چ جب یہ سوسیجز جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہے جو کہ ڈیلی رمضان میں پکوڑے اسموسوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ان کی رمضان سے پہلے ہی اتمنان کے ساتھ شاپنگ کر لینچے کیونکہ رمضان میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے گھر سے باہر نکل کی شاپنگ کرنے کے لیے تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے ہم لوگوں کو پنی پسند کے جو بھی کیچوئے سوسیجز ہیں ان کو خرید کر رکھ سکیں ہوتا سا میں نے ایک ٹائم پیس خرید ہے میرے گھر میں دو وال کلوک ہے لیکن یہ میں اس لیے خرید ہے تاکہ یہ کیچن میں میرے سامنے موجود ہوتا کہ میں اس میں ٹائم دیکھ سکوں کی ساری رفتاری میں کتنا ٹائم رہ گیا اور اس کو میں اپنے کیچن میں مایکرو ویف کی اوپر یہاں پر بلکل سامنے پلیس کر دوں گی رمضان میں کاربو ہائیٹریڈرڈ ڈرنگس اور کورڈ ڈرنگس کے اجتناب کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے میں ہلتی چیزیں کھانی چاہیے اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ لازمی کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے چاہیے